ویلکم بیک ڈیار ویورز تو ڈارٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ آپ کی ورکشاہ 4D پھر اس کے بعد آپ نے 4D2 شروع کیا 4D1 میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کر چکے تھے وہ ایک ان کا ایک ایک ایکسلنس لیول ہوتا ہے دیکھیں انسان جو ہے وہ ڈیفرن لیولز پر اپنی زندگی گزارتے ہیں فور ایکزامپل آپ کا یہ لیول ہے اور آپ یہاں چاہتے ہیں تو یہاں سے یہاں پہنچنے کے لیے اپنے ذہن کوئی خاص طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں جو چیز ہمیں ماحول سے ملی ہم کنڈیشنڈ ہو گئے ہم اپنے ذہن کا استعمال اس طرح نہیں کرتے جیسے جینئیس کرتے ہیں تو اکثریت انسانوں کی پور لیول پر لیتی ہے پور سے مراد غربت نہیں ہے پور سے مراد یہ ہے کہ ان کے ریلیشنشپ اچھی نہیں ہوتی جابز اچھی نہیں ہے بزنس اچھی نہیں ہے لوگ ان سے کچھ زیادہ اچھا برطاو نہیں رکھتے ایکسپیکٹ نہیں کرتے پھر کچھ لوگ ایفرٹ کر کے گوڈ پہ چلے جاتے گوڈ سے مراد دے کہ ٹھیک ہے گوڈ فیملی گوڈ ہاؤس گوڈ کار گوڈ بزنس گوڈ جوب اب ایک طبقہ اس میں سے ایسا ہے پرسنٹیج جو ایکسٹر آرڈنری ایفرٹ کر کے ایکسلنس لیول پہ پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ایکسلنس کیا بات ہے لائف ایسلنس اور اس کے اوپر چند لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سٹریچ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ ایکسٹر آرڈنری لیول ایکسٹر آرڈنری ایک آدمی ہوتا ہے گولف میں ایک آدمی ایکسٹر آرڈنری ہوگا ٹینس میں ایک آدمی ایکسٹر آرڈنری ہوگا تو ہماری خواہش ہے کہ لوگ ایکسلنس اور ایکسٹر آرڈنری تک پہنچیں مائنٹ سائز میں ایک ایک ہنا چاہیئے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے ہو اللہ چکہ رہے ہو پاکستان میں تو کیوں گا دار سب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے میں نے آپ کے سارے کورسز کی ہیں اور ریپیٹ کی ہیں اور جتنی چیز میں حالانکہ ہر بلی لنگ بھی کرتا ہوں لیکن مائنڈ سائنسز میں جو بیسکس آپ نے ہماری سیٹ کی ہے اس نے وہ کمال کی اس میں تبدیلی آئی ہے ہمارے اس میں تو دار سب یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم نے ایڈوانس لیول لیول ٹو کیا یہ دو پروڈکٹ میری اپنی ذاتی ہے ایک تو ساری آپ نے وہ فائر وارک میں جی جی فورڈی ٹو میں آپ نے کیسے میں فرس ٹائم آپ کے ساتھ تھا بلکل 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 اور گیارہ دفعہ میں نے کیا پھر اس کے بعد جہاں دو دفعہ ٹونی روبرس کے ساتھ لیکن یہ کہ وہ جو بیسک تھی آپ سے سیکھی فورڈی ٹو کے علاوہ دو پروڈرم اور میرے اپنے ذاتی ہیں فور ڈیمینشن ون فور ڈیمینشن ٹو یہ مائن کی ڈیولپمنٹ اور جینیس کے لیول پر آپپریٹ کرنے کے لیے اس پروڈرم کیا جاتا ہے دوسرا ایک میرا پروڈرم ہے جو اگین بڑا فیمڈ ہے بڑے لوگوں کو وہ منی مائنڈ ہے کہ پیسہ کیسے اٹریک کرنا اپنے ذہن کی طاقت سے اس میں کوئن بال ہم سکھاتے ہیں آج تھوڑا سا وہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بہت شوق ہے اور یہاں پہ ویسے بھی تھوڑا سا فینانشل ایشوز ہیں تو تھوڑا سا یہ بتا دیں جو کوائن باکس کا وہ فیمیس ہو ہے وہ کیسے کریں برکت کے لیے دیکھیں دو طریقے سے بنتا ایک تو سپیسیفک ٹارگٹ یا گول کے لیے آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی آپ کا جوب نہیں مل رہا آپ کو کسی اور ملک میں جانا ہے ٹریول کرنا ہے ان چیزوں کے لیے بھی بن سکتا ہے وہ سپیسیفک ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ کو ایک خاتون ہے ان کو ایمیل کرنا پڑتا ہے پہلے یہ میرے پاس آثورٹی تھی یہ ہر پانچ سال کے بعد شفٹ ہوتی ہو سکتا ہے دو سال یا ایک سال کے بعد واپس مجھے مل جائے اس میں ہم کیلکولیشن بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ایک گلاس کا بال لینا ہے اس میں آپ نے جس ملک میں پیدا ہوئے پہلے اس کی کرنسی ڈالنی ہے اور کوشش کریں کہ کوئنس کی شکل میں ملے پھر جس ملک میں رہتے ہیں اس کی کرنسی ڈالیں کچھ نوٹس ڈال دیں اس کے بعد جو آپ کا پرپس ہے اب چونکہ جنرلائز جو ہوتا ہے اس میں صرف آپ دولت کے لیے کر سکتے ہیں سپیسیفک میں اور چیزوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کچھ پیسے ویسے ڈالیں اس کے بعد ایک اچھے سے گھر کی تصویر ڈال دی چھوٹی سی کلڑ ایک اچھی گاڑی کی تصویر ڈال دی ایک ہوای جاز کی اڑتے ویسے تصویر ڈال دی اور کچھ پیسوں کی تصویر ڈال دی اس کے بعد ایک میگنٹ لینا ہوتا ہے وہ یو شیپ میگنٹ ہو اور بڑا سٹرونگ چاہیے وہ اس کے بعد جب کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ آف برد ٹائم آف برد پلیس آف برد کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کون سے دن کتنے بجے سے کتنے بجے کے درمیان آپ نے یہ کوئن بوکس رکھنا ہے اور اس کے میگنٹ کے ڈائریکشن کو ساؤتیز ساؤت ویس نورتیز جو بھی ڈائریکشن ملتی ہے کیلکولیشن سے وہ ہم بتاتے ہیں تو اب چرنل ہی آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ قبلے کی ڈائریکشن میں رکھ دیں اور اس کو ڈھاپے نہ کبھی بند نہ کریں اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ آپ کی آنکھیں خود بخود دیکھ پائیں آتے جاتے کمرے میں نظر پڑھنی چاہیے روز نہیں تو ہر دوسرے تیسے دن اگر آپ کے پاس ریزگاری چھٹے جس کو کہتے کوئنز پڑھیں تو وہ میگنٹ کے اوپر رکھنا شروع کر دیں جب کافی کوئنز جمع ہو جائے تو مٹھی بھرکت خیرات دے دیا کریں اچھا باقی نہیں اٹھانے باقی نیچے نہیں اٹھانے باقی سارے جمع کرتے ہیں پھر خیرات دے دیں پھر دس بار آپ مہینے کے بعد کہ ہاں میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو سارا کا سارا کوئن بار اور بیگنٹ سب خیرات کر دیں کسی کو دے دیں مگر جو سپیسیفک بنتا ہے اس میں بہت زیادہ سکسیس کے چانسز ہیں نائنٹی پرشنٹ سے زیادہ جنرل میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے دیکھیں نا پھل کے لیے پہلے بیچ بولنا پڑتا ہے نا لوگ بیچ بولنا نہیں چاہتے پھل کیسے ملے گا تو پیسے خرچ کرو تو پیسے ملے گا لوگ پیسے خرچ نہیں کرتے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ تو اسے مسائل وہ بھی ہیں کیونکہ ہمارے جو پاکستانی یہاں پہ ان کی بچیوں کی شادیوں کے بڑے مسئلے ہیں تو ان کو جس کو ہم کہتے ہیں سول میٹ صحیح نہیں مل رہے اور ڈائیورسز وارہ بھی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ریلیشنشپ میں پرابلم ہو جائے اس کے لیے یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم ریکی کر کے کینڈل چارج کر کے دیتے ہیں ریکی کی تو چالیس مومبتیاں ہو وائٹ کلر کی بڑی لمبی مومبتیاں ہو اس کو روز رات کو گھر میں سونے سے پہلے کسی کمرے میں بڑا ستھال یا پلیٹ لے کر اس پہ رکھ کر یا کینڈل سٹینڈ پہ رکھ کر اس کو جلانے چاہیے چالیس کی چالیس نہیں روز ایک رات کو چالیس اب آپ نے صبح اٹھ کے دیکھنا ہے کہ اس کا جو ویکس ہے وہ ریزیڈیو ہوتا بچتا ہے کہ نہیں اگر بالکل نہیں بچتا تو کوئی بات نہیں لکھ لیں کہیں پر اگر بچے تو اس کو جمع کریں چالیس رات جب یہ جل جائے اور جتنا اس کا ریزیڈیو آپ کے پاس ہو اس کو پھر آپ کسی پوٹ میں فلاور پوٹ میں نیچے کی طرف کچھی مٹی میں رکھ دیں اس کو پانی میں بیداد بیلا دے بیتے ہوئے پانی میں ڈال دیں اور اگر نہیں بچتا تو پھر پرابلم ہے اور پھر آپ کو میجک کا اور ان چیزوں کا بھی پتا چل جاتا ہے اس کینڈل سے اب تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ پھر ایک گلاس آف وارٹر ٹیکنیک ہے جی ہاں اس کا بھی میں بھی پوچھنا والا تھا آپ سے کہ وہ ذرا بتا بڑی امیزنگ ٹیکنیک ہے گلاس آف وارٹر اس میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ لائف میں جب کوئی ایشو آپ کو ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ میں کیا کروں یا مثال کے طور پر بچی کا رشتہ ہے مکان بیشنا ہے نہ بیچوں یہ جوب کروں نہ کروں یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں فیصلہ نہیں کر پاتے آپ یا آپ کو کسی پرابلم کا سلوشن نہیں ملتا حد تو یہ کہ کونسا ڈاکٹر میرے لئے بہتر ہے وہ اس کا بھی جواب مل سکتا اس کا طریقہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے ایک کاغذ اور کلم رکھ کر بستر کے پاس رکھتے ہیں اور اس ایکسسائز کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی اچھا یہ شرط ہے یہ شرط ہے آپ نے ایک شیشے کا گلاس لینا ہے اس میں پینے کا پانی بھرنا ہے اس طرح اس کو پکڑنا ہے آپس میں یہ انگلیاں ٹچ نہ کریں مگر فنگر ٹپ سے پکڑنا ہے اور آنکھوں کو جو آئی بالز ہے اس کو اوپر لے جانا ہے ایسے اور مائنڈ میں یہ کہتے ہوئے پانی پینا ہے کہ مجھے میرے مسئلے کے حل کیلئے صرف اتنا کرنا ہے اور آدھا گلاس پانی پینا ہے آدھا گلاس پانی رکھ لے ڈھاپ دے اس کو فوراں سو جائے رات کے کسی وقت ایک خواب آپ کو آئے گا اور آپ کی آنکھ کھل جائے گی تو وہ کاغذ پینسل اس لیے کہ وہ خواب میں جو بھی چیز آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں لکھ لیں کیونکہ آپ گنودگی میں ہوں گے زیادہ نہیں لکھ سکیں گے اس کے بعد سو جائیں صبح اٹھیں گے آپ خواب بھول چکے ہوں گے کاغذ پہ لکھا ہوگا کہ کیا جواب ہے اس خواب میں آپ کا جواب مل جائے گا اچھا یہ سلوہ میتھرٹ کی ٹیکنیک ہے اور یہ ٹیسٹڈ ٹیکنیک ہے بیس سال کی ریسرچ اس پہ کی تھی جس آدمی نے ڈیولپ کیا تھا یہ ورکشوپ اس کا نام ہوزے سلوہ تھا اور امریکن میکسیکن تھا تو ابھی آپ اس کے چارج بھی تو ہے نا جی جی میں ازبیکستان ایران پاکستان کا ٹیریٹی ساری ٹیریٹی میں رینڈر میں میں ان کا ڈائریکٹر ہوں تو ہم کندک کراتے ہیں مگر ہمارے پاس آلریڈی اتنے کورسیز ہیں نا لپی نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ یہ لیڈرز کا کورس ہے یہ ٹیچرز کا کورس ہے یہ ٹرینرز کے لیے ہے یہ بچوں کی تربیت میں بڑا کام آتا ہے یہ آپ کے اندر کانفیدنس دیتا ہے آپ کے اندر پروڈکٹیویٹی بڑھاتا ہے آپ ٹائم لائنز اپنی ٹھیک کر لیتے ہو صبح وقت پہ اٹھ سکو گے وقت پہ کام کرو گے تمام چیز نلپ سے پوسیبل ہے یہ انتھری روبزن جو کرواتا ہے وہ نلپ کی ٹیکنیک ڈالتا ہے اس میں اپنے انلیش دے جائنٹ ویدین اور وہ سب جو ہے پھر ہپنوسیز نے ہمارے پاس پھر ریکی ہیلنگ کا بہت بڑا پاکستان میں ریکی جب میں نے ڈیوز کیا تو میں سوچا نہیں تھا کہ اتنے لوگ مستفید ہوں گے اس سے اجاز صاحب آپ کو یقین کریں میری آنکھوں نے ایسے cases دیکھیں جو medically not possible ہیں اور ماں کو سکھا دی ہم نے بچے کا brain damage ہے CP child ہے یا ایک بچہ accident ہوا اس کے brain میں چوٹ لگی ہے eyelids اس کی movement بند ہو گئے آٹیزم میں بھی use کر سکتے ہیں آٹیزم میں use لگ سکتے ہیں dyslexious میں use کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اول تو اس میں کوئی دوائی نہیں ہے تو نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہے فائدہ ہے quality of life improve ہو جائے گی اور constantly کرنے سے بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کوئی بھی بیماری یہ جو کچھ یہاں پہ سوال تھوڑا سا یہ بھی کرتے ہیں وہ religion کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے اسلامی ریکی کا بھی اپنے جی جی میں نے شروع کیا تھا لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں پہلی تو بات ہے یا تو آپ بہت بڑے عالم دینوں صحیح بات تب تو آپ کو پتا ہو کہ اسلامی ہے کے نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول مرتب کر دی ہیں ہم خود جائیں لیں اس لئے ہمیں پتا ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے کے نہیں بلکل ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر اسے حرام بھی کھلانا پڑے اگر جان بچ سکتی تو بچھا لیں مقصد کیا ہے مقصد سمجھانے کا ہی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان انسان کی زندگی انسان کی جان اور انسان کا بڑا احترام ہے قرآن کا موضوع انسان ہے اتنی عظیم کتاب کا موضوع انسان تو انسان کو بچانے کی اللہ نے کہا کچھ بھی استعمال کر اس کی زندگی بچ جائے اس کا درد کم ہو جائے اب جب ریکی میں پاکستان میں لے کے آیا تو ہوا یہ کہ ریکی ہمارے بروسک ملک میں بھی چلا گیا یعنی ہندوستان میں ہندوستان میں ریکی جو ہے چونکہ یوگا کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کو ہندوزم کے ساتھ مکس کر دیا گیا ریکی کے ساتھ ظاہر ہے ان کے اپنے منتراز آتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہیں صحیح ریکی میں کوئی شرک نہیں ہے ریکی صرف طریقہ یہ ہے کہ اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ شفاہ دینے والا ہے وہ میڈیم چوز کرتا ہے کبھی ڈاکٹر ہو کبھی حقیم ہو کبھی ہیلر ہو کبھی کون ہو کبھی کوئی بابا ہو جو دم کر کے پانی پہ دے دے صحیح بات ہے تو ریکی تو اس طرح کام کرتی ہے پھر بھی ٹائم لگتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے کہ بھی آپ یہ جو میڈیسن مجھے دے رہے ہیں وہ اسلامی کے کیا انٹی اسلامی کے لیکن جب یہ مائنڈ سائنسز کی چیز آتی ہے تو اس پہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا بریک لینے والے سر ایک چیز بتاتے جائیے گا کہ یہ جو تو کل ہمارا پرگیم ہو رہا ہے یا اس کے بعد بھی تو کچھ آپ کے پاس سب ٹائم نکالیں گے لوگوں کو انیسیشن ریکی کے لیے یا نیکس ٹائم پر رکھیں ہم کیسے کریں ڈیپینڈ کرتا ہے کوشش کریں گے کہ اگر ایک گروپ بن گیا تو ہم اس وزٹ میں ریکی تو سکھا دیں اور اگر فور ڈیمینشن کا بھی گروپ بن گیا اس میں 20 آدمی چاہیے فور ڈی میں کیونکہ پورا دن کا ہے میں ایک کو سکھا ہوں ایک ہزار کو سکھا ہوں میری انرجی اتنی آنی ہے تو میرا ٹائم کیمتی ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ یوٹیلائز اگر ہو جائے اور پراپر اس ٹائم کو تو ٹھیک ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزیں ہو جائے ریکی بھی ہو جائے فور ڈیمینش ورنہ اگلے وزٹ پہ تو ڈیفینیٹلی پراپرلی پلان کریں گے یہ وزٹ تو صرف کینیڈا دیکھنے کیلئے تھا کہ ہے کیا کینیڈا اور میں مطلب برسوں سے نیو یوک آ رہا ہوں اور نیو یوک سے کینیڈا صرف ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے کبھی کینیڈا نہیں آئے بہت شکریہ رہے سب ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ڈیور ویوز دیکھتے رہیے ملاقات ہوتی ہے آپ سے بہت جاتا